اگر آپ کو کینسر جیسی کوئی بیماری ڈائیگنوز ہوئی ہے اور اب آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ زندگی میں آگے کیسے بڑھنا ہے آپ اس بیماری کے ساتھ زندگی میں ترقی کیسے کرو گے آپ کی زندگی نارمل وے میں کیسے چلے گی تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی پیارا کینسر جیسی بیماری سے لڑ رہا ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے اپنے اس عزیز کے ساتھ دیل کیسے کرنا ہے کس طرح سے اس کی mental health اور اپنی mental health پر کام کرنا ہے اور کس طرح سے امید نہیں چھوڑنا ہے اور اس کے لیے as a positive person اپنا role play کرنا ہے تو یہ ویڈیو ضرور دیکھئے گا ایسی ہی informative ویڈیوز کے لیے مرہم کا چینل سبسکرائب کیجئے تاکہ بروقت مرہم کی جو ساری نیو informative ویڈیوز ہیں آپ تک پہنچ سکیں Thank you so much السلام علیکم I am Sara Ahmednina and I am working as a consultant clinical psychologist and relationship counselor at Masood Hospital Lahore and Akram Medical Complex Lahore آج کی میری یہ ویڈیو ہے ایک بہتی سیریس میڈیگل کنڈیشن کے بارے میں جس کو ہم لوگ بہت ایک ڈریٹ فل ڈیزیز سمجھتے ہیں اور اس کا نام سنتے ہی ہم سمجھتے ہیں کہ اوہ یہ مجھے تو نہیں ہو سکتی یا یہ میرے ساتھ کیسے ہو گیا جی ہاں بات کر رہی ہوں میں کینسل کے بارے میں یہ ہے وہ ڈیزیز جس کے سننے کے بعد یا جب بھی کسی انسان کو اس کا ڈائیگنوزز ملتا ہے تو وہ سب سے پہلا سوال اور پہلی چیز جو وہ کہتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے یا اتنی سیریس بیماری میرے ساتھ کیسے ہو گئی تو یہی ایک چیز ہے جس کو اس انسان نے ڈیل کرنا ہے اس ٹائم پر سیپٹ کرنا ہے کہ یہ اتنی کوئی بڑی چیز یا اتنی انہونی چیز نہیں ہے کہ اس کے ساتھ نہیں ہو سکتی ارسا ٹراما یہ ایک فیزیکل کنڈیشن ہے جو آپ کو ڈائیورسٹی کی طرف لے کے چاہتی ہے لیکن سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو آپ نے اس ڈینایل کو بیٹ کر کے ایسیپٹنس کی طرف جانا ہے اب آگے دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لوگ کسی اینگر ایکسیسیو وری اور پیزمیزم کی طرف چلے جاتے ہیں ایک ایسی ناومیدی کی طرف چلے جاتے ہیں کہ اب زندگی میں ہوگا کیا اب تو وہ نارمل طریقے سے زندگی نہیں گزار سکیں گے ہم اپنی ٹائم لائن میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں ہم اپنے پلانس کو اس طرح سے نہیں فالو کر سکیں گے یا دوسرے لوگ تو اپنی زندگی بہت ہی نارمل وے میں گزار رہے ہیں اب ہم کیا کریں گے تو یہاں پہ دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ آپ نے اس ٹائم لائن کنسٹرینٹ کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا دوسروں سے کمپیر نہیں کرنا اپنے گولز کے بارے میں اتنا ٹائم رسٹرکٹیڈ نہیں ہونا یہ اگر ایک ٹراؤما ہے اگر یہ ایک بیماری ہے آزمائش اللہ کی طرف سے آئیے تو آپ نے اس کو اسیپ کرتے ہوئے اس سے لڑنا ہے اور آگے کی طرف بڑنا ہے اب آبیسی جب کینسل کا ٹریٹمنٹ آپ لے رہے ہوتے تو وہ بھی بہت زیادہ سوئر ہوتے جس کے اندر کیمو تھرپی ریڈیشن اور سرجریز ہوتی ہیں تو اب کینسل کا نہ صرف آپ کی جسمانی صحت پر برا اثر پڑھ رہا ہوتا ہے بلکہ اس کے ٹریٹمنٹ یعنی کی کیمو تھرپی اور ریڈیشن کا بھی آپ کے اوپر ایفیکٹ ہو رہا ہوتا ہے نہ صرف فیزیکل ایفیکٹ ہو رہا ہوتا ہے بلکہ سائکولوجیکل ایفیکٹ بھی ہو رہا ہوتا ہے ایسی بہت زیادہ میڈکیشنز ہوتی ہیں جو انسان کے اندر ڈیفرن کسیم کے سیمٹمز لے کے آتی ہے کونٹینیوز نوزیہ وومٹنگ اس کے علاوہ اگر ایک اور چیز پہ ہم نوٹس کریں تو ڈپریشن اور کینسر کے بہت زیادہ یا پھر کینسر کے جو ٹریٹمنٹ ہے کچھ سیمٹمز ملتے جھلتے بھی ہیں جس کے اندر سلیپ چینجز ایپٹائیٹ چینجز موڈ چینجز ٹراؤما ریلیٹڈ ایشوز آ جاتے ہیں تو ایسے وہ سارے لوگ جن کو کینسر ہے یا وہ کینسر کا ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں تو ان کے اندر ڈپریشن، انگزائیٹی اور سٹریس کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے اب بات ہی آ جاتی ہے کہ ہم نے اس سب کو ڈیل کیسے کرنا ہے کیونکہ صرف کینسر کو ڈیل کرنا نہیں ہوتا کینسر کا جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اس کو ڈیل کرنا بھی ایک تکلیفتے چیز ہے سب سے پہلے آ جاتا ہے ریڈیشن یہ بھی ایک سارٹ آف ٹریٹمنٹ ہے پھر سرجریز ہوتی ہیں کیمو تھیرپی اس کے بعد جو نوز یا وامٹنگ اور فیزیکل ایفیکس تو آتے ہی آتے ہیں لیکن سب سے پہنٹ فول اور جو چیز آپ کی ذہنی صحت اور نفسیات کو متاثر کرتی ہے وہ ہے آپ کے بالوں کا چلے جانا مرد ہوئے ہیں عورت ایسے کوئی بھی مریض جن کو کیمو تھیرپی سے گزرنا پڑتا ہے ان کے بال اس طرح سے نہیں رہتے کچھ لوگوں کے پورے پورے سر کے بال چلے جاتے ہیں کچھ لوگوں کے بھووں اور پلکوں کے بال بھی نہیں رہتے ہیں تو یہ اس انسان کے لیے بہت دیوارستر تنگ پوائنٹ ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو ایسے کرے بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں ہمیں ریپورٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے پورے پورے ٹریٹمنٹ شیشے میں ہوت کو نہیں دیکھا ایسے بھی لوگ آتے ہیں ایسے وہ سارے پارٹنرز آتے ہیں کہ وہ یہ بھی ریپورٹ کرتے ہیں کہ میں نے آج تک اپنے پارٹنر کو اپنا بالد ہیڈ نہیں دکھایا تو ایسے میں اس انسان نے تو ہمت کرنی ہے اس انسان نے یہ سب accept تو کرنا ہے لیکن اردگرد کے لوگوں نے کوئی ایسا کومنٹ نہیں کرنا اس کے گرتے ہوئے بالوں پہ یہاں اس کی فیضیکل اپیرنس میں کیونکہ آپ کا کہا گیا ایک بھی نیگریف جملہ اس کے دل پہ کیا اثر انداز کیونکہ آپ کا کہا گیا کوئی بھی جملہ اس کے دل پہ کیسے اثر انداز ہوگا یہ آپ کو نہیں پتا تو آپ نے کینسر پیشنٹ کا نہ صرف ساتھ دینا ہے اس کے ٹریٹمنٹ میں اس کی ایک سپورٹ بننا ہے بلکہ آپ نے اس کے لیے ایک پوزیٹیو انسان کا رول پلے کرنا ہے کوئی بھی نیگریف بات نہیں کہنا کچھ بھی ٹاکسک نہیں کہنا اس کے علاوہ اب کینسر پیشنٹ کو اپنی فیلنگ اور ایموشنز کو ایکسپریس کرنے میں بہت زیادہ دکھت پیش آتی ہے ایک جو بہت کومن دکھت اس کو آتی ہے وہ ہے انویلیڈیشن کی اب وہ انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کیونکہ میں اتنی زیادہ تکلیف سے گزر رہا ہوں اور اگر میں نے اپنی فیملی میمبر سے ایکسپریس کیا تو ہو سکتا ہے وہ میری تکلیف کو اس چدہ تک نہ سمجھیں ایک اور پوائنٹ بھی ہوتا ہے کیونکہ اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے ریگولر ہاسپیٹل وزرز ہوتے ہیں تو وہ اور برڈن نہیں بننا چاہتا اور اپنی سائکولوجیکل ہیلتھ کو رپورٹ نہیں کرتا اپنی فیملی میمبر کو بتاتا نہیں ہے کہ میں کس ذہنی عذیت سے گزر رہا ہوں تو یہاں پہ وہ سارے لوگ جو کینسر جیسی بیماری سے گزر رہے ہیں اس کے ٹریٹمنٹ سے گزر رہے ہیں ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جتنا ایمپورٹن یہ ہے کہ آپ اپنے انکولوجسٹ کو کنسلٹ کریں اتنا ہی ایمپورٹن یہ ہے کہ آپ اپنے ہیلتھ سائکولوجسٹ کو بھی کنسلٹ کریں اپنی مینٹل ہیلتھ پہ بھی کام کریں کیونکہ فیزیکل ہیلتھ کے ساتھ ساتھ آپ کی مینٹل ہیلتھ بھی اتنی ہی اہمیت کی حامل ہے ایک اور چیز جو آپ کے اردگرد لوگ ہیں یعنی کہ اگر آپ یا آپ کا کوئی پیارا کینسر جیسی بیماری سے لڑ رہا ہے تو آپ نے بھی ہمت کرنی ہے کیرگیور برن آؤٹ کی طرف نہیں جانا آپ کو بھی اگر لگ رہا ہے کہ ان کا حیال رکھتے رکھتے ان کو ٹریٹمنٹ مزرز پہ لے جاتے لے جاتے اگر آپ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں آپ ایک ہوپ لیسنیس کی طرف جا رہے ہیں تو آپ بھی اپنی کنسلیٹیشن کو کروا سکتے ہیں مرہم آپ کی تھرو اس کے علاوہ کچھ سیلف ہلپ ٹکنیک تھے جو کہ کینسر پیشنٹ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ نہیں اپنی فیلنگ سو ایکسپریس کر پا رہے ہیں تو جنرلنگ کی عادت ڈالیں سپورٹ گروپس جوائن کریں ایکسرسائز کی طرف آئیں تھوڑا سا یوگا ایڈپ کریں میڈیٹیشن ایڈ کریں اس کے علاوہ ریگلر سیکھولوجیکل سیشن ضرور نہیں کیونکہ منٹل ہیلتھ is equally important as your physical health is important اگر آپ کا اس ویڈیو سے ریلیڈیٹ کوئی بھی کوسٹن ہے تو نیچے کومنٹ سیکشن میں لکھ دیں اور اگر آپ میرے ساتھ اپنی کنسلیٹیشن بک کرانا چاہتے ہیں فیزیکل یا آن لائن تو اب میں ہم آپ کی ثروبی بک کروا سکتے ہیں بہت شکریہ